ایک سمیں ایسا تھا جب رتک روشن اور سوزین خان کے رشتے کی مثال دی جاتی تھی دونوں بولی وڈ کے بیسٹ کپلز میں سے ایک تھے لیکن ان کے اچانک الگ ہونے کی خبر نے سب کو چوکا دیا سال دوہزار چودہ میں دونوں نے آپسی سہمتی سے تلاک لے لیا حالانکہ تلاک کے بعد بھی دونوں کئی موقعوں پر ساتھ نظر آئے ایسی خبریں بھی تھی کہ ہو سکتا ہے دونوں پھر سے شادی کرنے رتک اور سوزین نے الگ ہونے کے بعد بھی ثابت کیا بچوں کی قوالیٹی پیارٹی کے لیے ان دونوں سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا دونوں پہلے کی طرح ہی اپنے بچوں کے ساتھ قوالیٹی منانے بھی جاتے ہیں دونوں کے 20 سالہ کے بعد بھی وہی بارڈ دیکھنے کو ملتی ہے جو رشتے میں رہنے کے دوران تھی کبھی سوزین رتک کی تعریف کرتی دیکھتی ہیں تو کبھی رتک ایموشنل پوسٹ انہیں کر اپنا پیار ساہر کرتے ہیں حالی میں رتک روشن نے اپنے سوشل میڈیا آکاونٹ پر ایک ایموشنل پوسٹ لکھا ہے اس پوسٹ میں انہوں نے ظاہر کیا کہ ضروری نہیں کہ رشتار ٹور جانے کے بعد پیار ختم ہو جائے رتک نے لکھا کہ یہ ہے سوزین میری سب سے قریب دوست اور میری ایکس وائف بھی جو میرے اور بچوں کی ساتھ بتائے سمیں کو کیاپچر کر رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک مومنٹ ہے یہ ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے کہ لائنس اور آئیڈیا کے بیچ بٹ چکی اس دنیا میں ساتھ رہنا ممکن ہے آپ بھلے ہی خود کے لئے الگ چیزیں چاہتے ہوں لیکن باوجود اس کے بینا بٹے بھی رہا جا سکتا ہے اس سے پہلے سوزین کی پتا سنجے خان نے بھی کہا تھا کہ وہ سچ میں چاہتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ برز ریا جائے چودہ سال چلے اس رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سوزین اور ارجون ٹرامپال کا افیار بتایا جا رہا تھا حالانکہ یہ سبھی خبریں محض افواہیں نکلیں اپ ڈیٹس اور گوسپ نیوز کے لئے مایا ہوئی کٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے اپ ڈیٹس چاننے کے لئے بیل آئیکن ضرور پریس کریں